ہلو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہاں دو چوائسز ہیں آپ کے پاس تو آپ میں سے ایک چوز کر لیجئے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں تو پس جنہوں نے یہ چوز کیا ہے ان لوگوں کے لیے کار کی شفلنگ کر دی ہوں میں آپ چاہیں تو کار کی شفلنگ کو وائٹ کر کے ڈائریک ٹائم سٹمز پہ جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ چوز کیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ تدین ہے تو توقی ہوتار کیا کے ساتھوں میں پھر کے ماتونس کے لیے نہیں بہتہ ضرور رہی ارطا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پرسن ہے آپ سے زیادہ سا لوگوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن ابھی کافی سیڈ ہے یا کسی ہارٹ بریک سے آپ کا کمیونکیشن نہیں ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی پروبلم چل رہا ہے کیونکہ یہ جورنل ریڈنگ ہے تو یہاں بہت سارے میسیجز آتے ہیں پر یہاں یہ لگ رہا ہے کیونکہ six of swords کا کارڈ دیکھ رہے ہیں آپ the devil کا کارڈ ہے اور وہیں eight of swords کا کارڈ ہے تو king of cups اور جہاں eight of cups جو ہیں یہ دو positive کارڈ آئے ہیں وہیں ان کی overall جو thinking چل رہی ہے یا وہ آپ سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کافی پریشان ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں six of swords میں ایک لیری ہیں جن کے اوپر وہ سیٹ سے پوری ریپٹ ہیں اوپر سے نیچے تک ان کو ڈائٹ کیا ہے اور اگر وہ تھوڑا سا مو ہوں گی تو یہ thread ہٹ جائیں گے تو وہ کافی struck ہیں اپنی situation میں آپ دیکھ رہے ہیں swords ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس ropes سے وہ اس طرح سے بندے ہوئے ہیں تو اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کافی emotionally attached ہیں اور وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں even وہ چاہتے ہیں کہ وہ move on کر جائیں پر وہ نہیں کر پا رہے ہیں six of swords کا کارڈ بھی یہی دکھا رہا ہے کہ ابھی وہ کافی deep thinking میں ہیں اور آپ سے شاید چاہتے ہیں کہ انہوں نے شاید کچھ ایسا غلط کیا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے آپ کے بیچ میں argument, non-communication یا long distance ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور اسی چیز کو لے کے وہ کافی sorry feel کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے لئے یہ ہو سکتا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ relationship میں اور devil energy یہاں show کر رہی ہے کہ وہ آپ کے لئے کافی attraction feel کرتے ہیں اور آپ کے looks کو کافی admire کرتے ہیں یہ کارڈ جہاں lust کو show کرتا ہے اور physical attraction کو show کرتا ہے وہیں jealousy بھی involved ہوتی ہے جہاں یہ devil card appear ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو control کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی stuck ہیں situation میں جن لوگوں کے ساتھ especially communication break ہے یا long distance کا کوئی relationship ہو سکتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب situations remove ہوں اور وہ آگے بڑھیں کیونکہ ease of crafts کا card یہاں آیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے میں ایک نئی شروعات ہو تاکہ وہ بھی stable feel کریں king of cups energy جہاں emotions کو show کر رہی ہے وہ ویسے کافی intelligent person ہے آپ کے person تو وہ آپ سے شاید sorry feel کر رہے ہیں یا کہیں جو کوئی problem ہوا ہے اس کو scroll کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر وہ اپنے emotions show کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے لئے یہی لگ رہا ہے کہ اپ میں سے زیادہ تر کے ساتھ شاید problem چل رہا ہے کچھ اسی وجہ سے یہ three cards اس طرح کے ہیں اور جن کے ساتھ ایسی کوئی problem نہیں ہے ان کی رشتے میں کچھ نہ کچھ نیا آگے ہونے والا ہے اور جن کے ساتھ problem ہے ان کے لئے بھی کافی اچھا future ہو سکتا ہے آپ کے relationship کا king of cups اور ease of cups کا card جہاں wish fulfilling card مانا جاتا ہے اور یہاں یہ اس ریڈنگ میں آیا ہے کہ آپ کے person آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک نیا رشتہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھے وہ رشتے کو نئے طریقے سے آگے بڑھائیں چاہے جتنے بھی problems ہوئی ہیں ان سے وہ دور جانا چاہتے ہیں اور اپ لوگ انجل سے بلیسٹ بھی ہیں جہاں اس ریڈنگ میں یہاں یہ آیا ہے تو وہ کافی سٹک ہیں ابھی اس situation میں اور شاید آپ کے ساتھ کافی بات کرنا چاہتے ہیں پر کہیں نہ کہیں ان کا ego اور ان کا جو غصہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں پر ابھی کچھ چیزوں نے یا negativity نے ان کو اتنا control کیا ہوا ہے کہ وہ اس situation میں فسے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھیں پر آپ کا future ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو دو cards آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے ان کے مند میں آپ کے لئے کافی emotions ہیں کافی کچھ feel کرتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کے ساتھ ایک future بھی دیکھتے ہیں وہ پر ابھی وہ situations اس طرح کی ہیں ان کے ساتھ شاہد کوئی financial struggle ہے یا ان کی پرسنل کسی family life میں ان کے کچھ ایسا problem چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے کافی depressed ہیں یا اپنے emotions انہوں نے آپ سے share نہیں کیے ہیں یا آپ کا کوئی communication break ہوا ہے یا کچھ لوگوں کا heartbreak بھی ہے تو ان سب چیزوں کو وہ الگ ہٹا کے یا کہیں کہ ان ساری negative situations سے وہ بہار آنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک نیا طریقے سے رشتے کو پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے لئے ایسی کوئی problem نہیں ہے ان کا رشتہ already smooth چل رہا ہے یا کوئی communication break اور heartbreak اس طرح کی کوئی issue نہیں ہے ان کے بیچ میں تو آپ کے partner جو ہیں آپ سے کافی attracted ہیں اور کافی impressed ہیں آپ سے اور وہ king of cups جہاں ایموشنز شو کرنے کے لئے ہیں تو ہو سکتا ہے جن کے partner یا person آپ کے ہیں وہ ابھی تک ایسا کچھ کہیں نہیں رہے تھے کہ انہوں نے ایموشن شو نہیں کیے تھے تو وہ near future ایموشن شو کرنے والے ہیں اور آپ کے رشتے میں کہیں نہ کہیں ایک نئی شروعات تو ضرور ہوگی کیونکہ yes of cups کافی اچھا کارڈ مانا جاتا ہے اور new building مانے جاتی ہے وش portfolio مانے جاتی ہے تو آپ لوگوں کا رشتہ آگے بڑھنے کے کافی چانسز ہیں اور جن لوگوں کا already smooth چل رہا ہے ان لوگوں کے رشتے میں ایک آگے لیول پہ جائے گا پریشتہ اور آپ کے person آپ کو بہت ساری ایموشنز شو کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے مند میں کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا تھوڑا ایگو ضرور اس بیچ میں آ جاتا ہے پر وہ اس چیز سے بھی باہر آ جائیں گی کیونکہ king of cups کی انرجی یہی ہے کہ وہ چاہے اس situation میں ہے یا ان دونوں situations میں ہیں تو وہ اس سے move on کر جائیں گے اور آپ لوگوں کا relationship ابھی چاہے کتنے بھی challenges سے گجر رہا ہے وہ آگے ضرور کرے گا اور وہ آپ سے کافی آپ کے لیے feelings رکھتے ہیں یہاں king of cups کا کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی feelings رکھتے ہیں اور اس کو show بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کافی attached بھی ہیں اور ویسے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ کچھ stuck ہے relationship تو اس میں آگے moment ضرور ہوگا اور اسی چیز کو وہ دور کرنے کے لیے آپ سے communicate کرنا چاہیں گے تو یہی ریڈنگ تھی جنہوں نے یہ چوز کیا تھا next file والوں کے لیے دیکھتے ہیں ان کے person سے کیا کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ چوز کیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ ریڈنگ ہے آپ کی person آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ٹھےdogs کے لیے یہ چاہتے ہیں ڈی facing پینٹیکس ایز و آنس ڈیمپل 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 کارپل سے ایک آیا کارپل سے اگل کارپل سے اگل مجیم کر دیکھ لیتے ہیں اپسے کیا کہنا چاہتے ہیں جسٹس آپ کے پرسن آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جہاں پینٹیکس کا کار ہم فرسٹ کار دے گئے تو یہ نئی شروع بہت کو بتاتا ہے اور آپ کے رشتہ بھی جس میں لیول سے ہے وہاں وہ ایک انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کی لائف میں کافی کچھ لے کے آنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کافی اچھا فیوچر ہو سکتا ہے تو وہ اس چیچ کے بارے میں کافی بات کرنا چاہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ شاتی تک کا سوچ رہے ہیں اور اسی لئے یہ کار آیا ہے انہیں آپ کافی انرجیٹک شادمگ اور گوڈ لوکنگ پرسن لگتے ہیں چاہے آپ گرل ہیں یا بوئی ہیں ایس اف وانس کا کار بھی یہی بتا رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا فیوچر ہو سکتا ہے تو اس سے ریلیٹر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں دونوں کارٹ اسی طرح کے آئے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کا رشتہ کہاں جائے گا کیونکہ وہ اس چیچ کو لگے کافی سیریس دیکھ رہے ہیں یہاں جہاں جسٹس کا کارٹ یہ شکر رہا ہے کہ آپ کے پرسن یا آپ میں سے کوئی لیبران ہو سکتے ہیں اور اس رشتے کو بیلنس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پرسن آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بیٹ کے بات کی جائے یا جو بھی میٹر ہیں آپ کا اس کو ریزولٹ کیا جائے اگر ایسا کوئی میٹر تھا اور اگر نہیں تھا اس طرح کا کوئی میٹر تو اس سے ریلیٹر وہ کچھ نہ کچھ نیا آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس رشتے میں اسپیشلی مجیشن کا کارٹ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ آپ کے پرسن جو ہیں وہ سپریچول ہیں اور مینیفیسٹ کر رہے ہیں آپ کو میں بھی یہ پوسیبل ہو سکتا ہے اور وہیں کنگ آف کپس کا کارٹ ایموشنز کو شو کرتا ہے تو آپ کے پرسن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایموشنز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہیں ایمپریر کا کارٹ جو شو کرتا ہے کہ وہ تھوڑی سٹرانگ پرسنیلیٹی کے پرسن ہیں اور اس طرح کے پرسن ہیں جو آسانی سے گیوپ نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ آپ کے لئے کہنا چاہتے ہیں اس ریڈنگ میں آیا ہے تو آپ کے جو پرسن ہیں وہ شاہد یہ امت ہے جو پہلے نہیں تھی اور وہ اس رشتے میں آگے جانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کے سیجن لینا چاہتے ہیں شاید اس سے پہلے ایسا تھا کہ آپ لوگوں کا ریلیشنشپ کہیں کوئی سٹر تھا یا کچھ پرابلم تھی تو یہ کافی مو آن ہونے کے کارٹ آئے ہیں یہاں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں آئی ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی نیگیٹیویٹی سیچویشن تھی اس میں بھی کافی پوزیٹیویٹی آنے کے چانسز ہیں اور جن لوگوں کا رشتہ کافی مو چل رہا ہے وہ اس کو لے کے کافی سیریس لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ریلیشنشپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو لے کر وہ کافی پاورفول پوزیشن پہ بھی ہیں شاید وہ انہوں نے فائنشلی اس طرح کی سٹیبلیٹی پاری ہے کیونکہ ہاں اس ورنز کا کارڈ دکھا رہا ہے کہ وہ کافی فائنشلی سٹیبل ہونے والے ہیں اور ایمپریر کا کارڈ اپنی دم پہ کچھ ڈیسیزن لینے والے پرسن ہو گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاید جن لوگوں کا کمیٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس چیز کو لے کر وہ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ ریلیشنشپ کی ریکارڈنگ آیا ہے کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہ شاید آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس وہ سٹیندھ ہے یا میں اس طرح کی پوزیشن پہ ہوں یا فائنشلی اس طرح کی پوزیشن پہ آ جاؤں گا کہ میں آپ کو کمیٹمنٹ دوں کیونکہ جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ان کی طرف سے اگر یہ کہے گی وہ آپ کے ساتھ نیائے کرنا چاہتے ہیں شاید آپ لوگوں نے کوئی پین یا کس طرح کا کوئی پربلم اگر فیس کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ اب آپ کو کوئی ایسی دکت نہیں دینے والے اور آپ کے ساتھ وہ نیائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہ ان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جسٹس دلانے والے ہیں اس ریلیشنشپ کے ریگارڈن چاہے آپ کا رسٹینس ہو ہاتھ بریک یا کمیونکیشن بریک ہو یا کوئی نو کمیونکیشن موڈ پہ اگر ریلیشنشپ ہے اور آپ کے پرسن اس طرح سے تھے کہ آپ کا ریلیشنشپ چل تو رہا ہے پر کمیونکیشن بریک ہوا ہے یا اتنا آگے نہیں بڑھ پا رہا رشتہ تو اب وہ آپ کو نیائے دینے والے ہیں یا جسٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ جسٹس کارڈ اپنے آپ میں شو کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اس رشتے میں بیلنس بنانے والے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس رشتے میں فیرنس ہو تو یہ چیز یہاں آئیے تو وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں مجیشن کارڈ بھی ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کے پرسن بھی آپ کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لائف میں آئیں اور یہی کارڈ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ وہ اپنی سپریچولیٹی یا ریلیجیس سسٹم جس میں بھی وہ بلیو کرتے ہیں ان سے آپ کو مانگا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کا فیچر ہو کیونکہ مجیشن کارڈ اسی چیز کو شو کرتا ہے اور کنگ آف کپس بھی ایموشنز کو شو کرتا ہے لگزری کو شو کرتا ہے اور کمیٹمنٹ کو بھی شو کرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں ایک سیریس کمیٹمنٹ ہو آپ کے ساتھ تو اسی طرح سے آپ کے پرسن آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو گروئنگ بنانے کے لیے وہ کافی ایپورس کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو وہ سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ وہ کنورسیشن بھی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ لوگ کہ اچھا چل رہا ہے ریلیٹڈ شپ تو یہاں کوئی دکت نہیں ہے کافی کچھ چانسز ہیں یہاں کارڈز کے اقورڈنگ کی اپنے پرسن آپ کو کافی کمیٹمنٹ دے دیں گے اور وہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے جن کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے پرسن جو ہے ان پیچر آپ کو جرور کھول کریں گے یا آپ کو کانٹیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہی ریڈنگ تھی